بسم اللہ الرحمن الرحیم باور کراؤں کہ اگر ہم نے بینو لقمامی سطح پر خود کو منبانا ہے بینو لقمامی سطح پر اپنا کوئی مقام بنانا ہے کھیل میں ہار جیت ہو جاتی ہے لیکن ہم کو کرکٹ کھیلنی ہوگی جناب لڑ کے اور بالکل ویسی ہی کرکٹ گزشتہ سال کے آخر میں ہم نے آئی سی سی وارڈ ٹی ٹوئنٹی میں یو ائی میں کھیلی اور جس طرح پاکستان ٹیم نے فائٹ بیک کیا پاکستان ٹیم کو آسٹریہ کے ہاتھوں سیمی فائنل میں ناکامی سے دو چاپ اپنا پڑا لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس پروفارمنس نے پاکستان ٹیم کی گھر کی جگہ اور لوگوں نے پاکستان ٹیم کو سر آنکھوں پر بٹھایا پاکستان ٹیم کو پریز کیا پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو قدر و منزلت کی نگا سے دیکھا گیا کیونکہ ہماری ٹیم نے جس قولیٹی کی کرکٹ کے لیے اور جس طرح ہماری ٹیم نے ٹورنمنٹ میں پہلے میچ سے لے کر سیمی فائنل تک کارکردگی کا مظاہرہ کیا ٹروفی ہماری ٹیم نہیں جیسکی لیکن باوجود اس کے جو پرفارمنس ٹیم کی تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹینڈرڈ کو ہماری ٹیم نے میٹ کیا تھا جو بین الاقوامی کرکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے اور اتنی لمبی گفتگو کرنے کا تمہید باننے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان اور آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کا دافیس ٹیٹیم لاہور میں تین ایک روزہ ماچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ تھا اور وہاں پر آسٹیلیا کی ٹیم جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف اٹھاسی رن سے مات جیت کر تین ایک روزہ ماچوں کی سیریز میں ایک صفر کی بڑھت حاصل کر لی ہے اور پیپر پہ دیکھا جائے آداد و شمار کو مدنظرک کا دیکھا جائے تو مقابلہ بنتا نہیں تھا اور ہوم ٹیم کو ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا آسٹیلیا کی اس ٹیم کے خلاف اندہ کار کردگی کا مظہرہ کرنا چاہیے تھا جس میں پیٹ کمنس نہیں تھے جس میں میچل اسٹارک نہیں تھے جس میں جوش ہیزل وڈ نہیں تھے جس میں ڈیویڈ بانر نہیں تھے جس میں اس ٹیو سمیت جیسا بڑا پلئے موجود نہیں تھا لیکن ہوا کچھ اس طرح کے جس طرح لاسٹ یر جولائی میں ہماری ٹیم انگلینڈ گئی وہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا کوویڈ تس پوزیٹیو آیا سٹاف کا کوویڈ تس پوزیٹیو آیا اے ٹیم نہیں بی ٹیم نہیں ان کی سی ٹیم میدان میں کھیلنے کے لیے ادری اور انہیں ہمیں تین صفر سے حیران کر دیا ہر آ کر یہ آسٹیلیا کی اے ٹیم ایرون فنچ ان کی ٹیم کے کپتان ضرور ہیں وائٹ بول ٹیم کے لیکن یہ آسٹیلیا کی بڑی ٹیم نہیں ہے یہ آسٹیلیا کی بڑے ناموں سے سجی ٹیم نہیں ہے اس ٹیم کو پاکستان پہنچ کر جناب مچل مارچ جیسے کھلاڑی کی خدمات سے محروب ہونا پڑا اس کی ہپ انجری نے اس کو اس سیریز سے آؤٹ کر دیا ہے لیکن ہماری پرفارمنس منتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا بولر شاہین شافری دی گھٹنے پر گین لگنے کی وجہ سے پیکٹس سیشن میں اس میچ کے لئے دستیاب نہیں تھا لیکن ہمارے پاس دنیا کا بہترین بھلے باز بابر آزم ضرور موجود تھا جس نے اس پہلے ایک روزہ میٹ میں نیف سینچی سکور کیا اپنے کریئر کے اٹھارویں نیف سینچی بنائی چار ہزار رنز کا سنگے میل اوبور کیا ایشیا میں سب سے کم اننگز میں چار ہزار رن بنانے والا آج بیٹسمن بنائی بابر آزم جس کی ہمیں ضرورت دکھائی دے رہی ہے اور وہ سکلائن مشتارک ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھو گئے ہیں جو کہ آئی سی سی وارٹی ٹوئنٹی پس ٹیم کے ساتھ ایسوسییٹ تھے محمد یوسف بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے لیکن وہ اس ٹیم کو کیا پلاننگ دے رہے ہیں وقت کم ہے مقابلہ سکتے ہیں ان کے بعد زیادہ وقت نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج اب تین سو چودہ کے جواب میں پاکستان ٹیم میدان میں اتری کھیلنے کے لیے اور پاکستان سوپر لیگ کے بہترین بلے بات فخر زمان جوتے وہ بڑی نگ نہیں کھیل سکے پاکستان کو بیس پر پہلا نقصان ہو گیا اور اس کے بعد دوسری وکٹ پر اسکور ایک سو چوبیس تک لے گئے امام الحق اور کپتان بابر آزم لیکن اس پرفارمنس نے پاکستان ٹیم کو اٹھایا نہیں اس پرفارمنس نے پاکستان ٹیم کو اس راستے پر نہیں رکھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیت کا راستہ ہو اور ہماری ٹیم نے بہت زیادہ جیت کے مانوں کو مس کیا اور ہماری ٹیم پہلا میچ اٹھاسی رن سے آر گئی آسٹریلیا کے تین سو سترہ کے جواب میں ہم دو سو پچیس سندرہ آ کر پاویلین لوڈ گئے جناب چیاریس ووور کی دوسری گین پر اور یہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں جناب میں پہلی گلدشتہ روز جب میں نے ٹوئٹ کیا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ آسٹریلیا کے پاس بڑے کھلاڑی نہیں ہے لیکن ہمارا ٹیم کمبینیشن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارا کیا کمبینیشن ہے ہم کس کمبینیشن کے ساتھ اس میچ میں اتر رہے ہیں بلے بازی میں ہمیں بڑے ناموں کی فکر ستا رہی ہے ہمارے پاس کمبینیشن بن نہیں رہا رزوان نے جناب بڑی ہندہ کارکردگی کا مزارہ کیا اسٹریلی کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں انہوں نے سیںچریہ سکور کی انہوں نے آئی سی سی ورلڈی pent silic بڑی شاندار بلے بازی کیا ٹیٹ ٹوئٹی نیگ پ اس assist mr when we go پہلے ایک روزا ماچ میں بابر آزم کا حیرام deal فیصلہ تھا کہ ٹوس جیت کر انہوں نے جناب کدافی سٹیٹیم لاہور کی اس پچھ کے اوپر جو پیٹنگ کے لیے پیراڈائز پچھ تھی وہاں پر اپنے بولرز کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہماری ٹیم آسٹیلیا سے بہت اچھی تھی ہماری ٹیم آسٹیلیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی ہوم گراؤن تھا ہوم گراؤن تھا اس کا ایڈوانٹیج ہم نے مس کیا اور ٹریورز ہیڈ نے ایک سو چالیس کے سٹائپ ریٹ سے تنہا جنا جناب پچھریس میں اوپر میں سو کر دیا اور انہوں نے وہ ٹون سیٹ کی آسٹیلیا کی جس کی آسٹیلیا کی ٹیم ڈیمانڈ کر رہی تھی تین سو تیرہ آسٹیلیا نے کیا سات پکٹ پر اپنے پچاس مقرار آورز میں اور بیچ میں پاکستان کی بولرز میں پیچز نے پڑھ اچھی بولنگ کا مضائرہ کیا آتر وائز لگ نہیں رہا تھا کہ آسٹیلیا تین سو پچاس سے پہلے اپنے آپ کو اس میچ میں روکے گی کاریر کی آٹھوئے سینچری سکور کی اور ٹریوہہ ای 18 سنچری آج انہوں نے نف سنچری سکور کی وان دے قررکٹ میں چار ہزار رنگ سنچری سکور کیے لیکن اب آج کی جو پرفارمنس ہے بابا رازم جنہوں نے 34 ڈاٹ بولنے کے لئے 72 میں اور 96 گیندے کے لئے امام الحق نے انہوں نے لگ بر 31 ایسی گیندے کے لئے جہاں پر انہوں نے کوئی رنز نہیں لیا اور پاکستان ٹیم پہلے پچیس اوورٹ میں اس طرح بھلے بازی کر نہیں سکی جس طرح آسٹیلیا نے کی تھی انہوں نے ایک سو ستر کے قریب سکور پہ بورٹ کے اوپر رن لگا دیا تھے ہم اسے پچاس رن پیچھے تھے اور آپ جب ٹارگیٹ کی طرف جا رہے ہو آپ کا رن اوسط نیچے ہو پانس سے تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ پہلے پچیس اوورٹ میں آپ جس طرح باتنگ کر رہے ہیں یا تو پچھ میں بہت کچھ موجود تھا جس کی وجہ سے بابر اور امام رن نہیں کیچ پا رہے تھے ایسا کچھ تھا نہیں آخری پچیس اوورٹ میں دیفنیٹلی اس پچھ کے اوپر جہاں بابر نے ریٹ کیا تھا کہ جناب اوس ہوگی اور بعد میں بلے بازی کرنا جو ہے وہ اتنی آسان ہو جائے گی وہ فیکٹر ہمیں دکھائی دیا نے اور اوسٹیلیا کے ٹیم جناب آج دو لیگ سپینر کے ساتھ میدان میں ہوتی ہے اندازہ سائٹ پاکستان نے آج زاہد محمود جن کے بالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جناب ان کو ٹیس میک میں موقع دینا چاہیے یاسر نہیں ہے تو لیگ سپینر زاہد محمود کو کھلانا چاہیے آج زاہد محمود جو تھے ان کو جناب ہم نے وانڈے ڈیبیو کرایا وسیم جونئر کے ساتھ اور زاہد محمود نے دس اوور میں انسٹ رنز دے کر دو کھلاریوں کا آؤٹ کیا لیکن پاکستان ٹیم کے بالنگ اپروچ کی بھی اگر ہم بات کریں جہاں پر آج شاہین شاہفریری موجود نہیں تھے آٹھ اوور میں آج حسن علی نے جو ہے چھپن رنز دی ہے ان کا یہ مسلسل تیسرا میچ ہے جہاں انہوں نے ففٹی پلس رنز دیا آنا کہ وائٹ بول کرکٹ میں جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے جس طرح کی پیچز بن رہی ہے جو اٹیٹیوٹ ہے بچپنوں کا وہاں پر کسی بولر کا پچاس رنز دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن حسن علی وہ کردار رضا نہیں کر پا رہے اور کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو آرام کی ضرورت اب بنتی ہے اور حریس رعوف جنب آج اپنے پارٹنر کے بغیر کھیل رہے تھے دو اٹیوٹ انہوں نے ضرور حاصل کی چوانیس انہوں نے ضرور دیئے لیکن باقی ٹیم سیلیکشن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آرہا کہ ٹیم سیلیکشن کیا تھی سہود شاکیل کو آج نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے بھیجا گیا ایسے موقع پر جب امام علاق پہلے سے گراؤن کے اندر موجود تھے آپ نے دونوں لیفٹ اینڈرڈ کو گراؤن میں بھیج دیا اس وقت جب آہستہ آہستہ رن اور سر بڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا نا کہ پانی جو ہے وہ سر سے اوپر جا رہا تھا وہاں پر ڈریسنگ روم میں بیٹے ہوئے سکلائن مشتاق محمد یوسف کیا سوچ رہے تھے کپتان بابر آزم جو کہ پچھ پی کے اوپر بیٹنگ کر کے گئے تھے اور ان کو بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کرنی چاہیے تھے یہ خوشدل آپ کے پاس تھے افتخار آپ کے پاس تھے اور وسیم جونیر آپ کے پاس تھے آپ نے نوجوان سہود شاکیل کو بلے بازی کے لیے میدان میں ڈال دیا وہ لمبی نہیں نہیں کھیل سکے اور ٹریوس ہیڈ کو آسٹیلیا کے کپتان نے گنت ہوا دی یہ دیکھ کر کہ دونوں اینڈ سے جو ہے وہ بائے ہاتھ بلے باز کھیل رہے ہیں اور اگر ہم بات کرتے تو آسٹیلیا کے ٹیم بڑھے کھلاریوں کے ساتھ پاکستان میں نہیں موجود ہے وائٹ بول پرکٹ کھیلنے کے لیے لیکن ان کی حکمت عملی بڑی شاندہ رہی پہلے میچ میں اور ہم کو یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ ٹیم میں وہی جیتی ہیں جس کے کھلاری اپنی کارکردگی سے زیادہ ٹیم میں اپنا کانٹریبیوشن دینے پر یقین رکھتے ہیں تو سوچنا پڑے گا ہمیں اس چیز کی حوالے سے آپ میری باس سے کے سطح تک اتفاق کرتے ہیں ہم نے غلطیاں بہت کی ٹاؤس جیت کر پہلا ہمارا غلط ٹیس رہی تھا کہ ہم پہلے فیلڈنگ کے لیے چلے گئے ہمیں بیٹنگ کے لیے جانا چاہیے تھا آسٹیلیا کے پاس اگر بولنگ میں بڑے نام نہیں ہے تو بیٹنگ میں بھی آسٹیلیا کے ٹیم کچھ اتنی زیادہ میں اگر یہ کہوں کہ سٹرونگ ناموں کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے اتری ہے لیکن اب انہوں نے نفسیاتی طور پر برطری حاصل کر لیے دباؤ انہوں نے بنا دیا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیم نے باؤنس دیکھ کیا ہے پہلا میچ ہارنے کے بعد سیریز کے اگل دونوں میچ جیتے ہیں ٹروفی گروپ نے نام کیا ہے چیلنج بڑا ہے ٹیم پاکستان کے لیے لیکن پاکستان ٹیم بہت کچھ کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتی ہے دیفنیٹلی دوسرے میک میں جو ایک دن کے بعد قدافر سٹیلیم لاہور ہی میں کھیلے جانا ہے شاہی شاہ فریدی ہمیں بال ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن باقی کھلاڑیوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا یاد ہے یہ آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیئیس کے لیے بڑی بہترین ٹیموں میں رہنے کے لیے پاکستان ٹیم کو جو ہے اور وہ اس سیریز میں کامیابی کی بہت ضرورت ہے فیلال آپ سے اجازت چاہوں گا آپ تمام لوگوں کی محبت چاہت خلوس کا بہت شکریہ چینل تو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا احسانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ